بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت جو ذات شکم مادر میں بچے کی صورتگری کرتی ہے وہی ذات خیال اور احساس کی صورتگر بھی ہے پیدا فرمانے والے نے چیروں کو تاثر دینے والا بنایا اور قلوب کو تاثیر قبول کرنے والا ہر چیرہ ایک رینج میں تاثر رکھتا ہے اور اس کے باہر وہ تاثیر نہیں ہوتی دائرہ تاثیر صدیوں اور زمانوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے یہ خالق کے اپنے کام ہیں آنکھوں کو بینائیتہ فرمانے والا نظاروں کو رنائیتہ فرماتا ہے وہ خود ہی دل پیدا فرماتا ہے خود ہی دل بر پیدا فرماتا ہے اور خود ہی دل بری کا خالق ہے بلکہ وہ خود ہی سر دل براں ہیں محبت کوشش یا میند سے حاصل نہیں ہوتی یہ عطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی آسمانی چیز ہے تو وہ محبت ہی ہے محبت کی تعریف مشکل ہے اس پر کتابیں لکھی گئیں افثانیں رکم ہوئے شورانیں محبت کے قصیدے لکھے مرسیے لکھے محبت کی کیفیات کا ذکر ہوا وضاحتیں ہوئیں لیکن محبت کی جامعہ تعریف نہ ہو سکی واقعہ کچھ اور ہے روایت کچھ اور ہے بات صرف اتنی سے ہے کہ ایک چیرہ جب انسان کی نظر میں آتا ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے کائرات بدلی بدلی سی لگتی ہے بلکہ ظاہر و باطن کا جہان بدل جاتا ہے محبت سے آشنا ہونے والا انسان ہر طرف حسن ہی حسن دیکھتا ہے اس کی زندگی نصر سے نکل کر شیر میں داخل ہو جاتی ہے اندیش یا ہائے سود و زیان سے نکل کر انسان جلوائے جانا میں گم ہو جاتا ہے اس کی دنہائی میں میلے ہوتے ہیں وہ ہنستا ہے بے سبب روتا ہے بے جواز محبت کی کائنات جلوائے محبوب کے سوا کچھ اور نہیں محبوب کا چیرہ محب کے لیے کعبہ بن کے رہ جاتا ہے محبت انسان کو زمان و مکان کی ظاہری کے یود سے ازاد کر دیتی ہے محبت میں داخل ہونے والا ہر داستان علفت کو کموں بیش اپنا ہی قصہ سمجھتا ہے وہ اپنے غم کا اکس دوسروں کے افسانوں میں محسوس کرتا ہے محبت وعدت سے کسرت اور کسرت سے وعدت کا سفر تیہ کراتی ہے محبت اسمانوں کی بے کرام وسطوں کو ایک جست میں تیہ کر سکتی ہے محبت قطرے کو کلزم آشنا کر دیتی ہے محبت زمین پر پاؤں رکھے تو اسمان سے اہٹ سنائی دیتی ہے محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں یہ خلوص کے پیکر دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے الگ ہوتے ہیں دراصل محبت زندگی اور کائنات کی انوکھی تشریح ہے یہ قرآن فطرت کی الگ تفسیر ہے یہ حجات و مرک کے مخفی رموز کی جداغانہ اگائی ہے محبت میں دھڑکنے والے دل کے ساتھ کائنات کی دھڑکنے ہم اہنگ ہو جاتی ہیں محب اور محبوب کا تقرب موسموں کو خوشکوار بنا دیتا ہے محبوب کی جدائی سے بہاریں روٹ جاتی ہیں محبوب کا فراق بنائی چھین لیتا ہے اور محبوب کی کمیز کی خوشبو سے بنائی لوٹ آتی ہے یہ بڑا راز ہے یہ انوکھا عمل ہے اس زندگی میں ایک اور زندگی ہے اسی کائنات میں ایک اور کائنات ہے محبت ہوتا ہے انسان کو اپنے وجود ہی میں کائنات کی وسطوں اور رنگینیوں سے آشنا ہی ہوتی ہے اسے خوشبووں سے تعرف نصیب ہوتا ہے اسے آہٹیں سنائی دیتی ہیں وہ دھڑکنوں سے آشنا ہوتا ہے اسے نالہ نیم شب کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے محبت کرنے والا اپنی حسنی کے نئے معنی تلاش کرتا ہے وہ باطنی سفر پر گامزن ہوتا ہے زندگی کے تپتے ہوئے ریکزار میں محبت گویا ایک نخلستان سے کم نہیں محبت کے سامنے ناممکن ہو محال کچھ نہیں محبت پھیلے تو پوری کائنات اور سمٹے تو ایک اترا خون